سلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی آج ہے سنڈے اور تقریباً ٹائم ہو چکا ہوا ہے پارہ بجے کا اور آج ہماری کیس آئی ہے دوپہر میں تو یہاں پہ میں جی جو بنا رہی ہوں مکھن بنایا تھا اس کی میں اب یہاں پہ گھی بنا رہی ہوں یہ میں دیسی گھی بنا رہی ہوں یہاں پہ اور ساتھ میں میں نے آج بنانی ہے یہ سب سے پہلے میں نے اس کے لیے جو کڑا ہی ہے وہ میں نے رکھ دیا اس میں میں تھوڑا سا آئیل ڈالوں گی بلکل اتنا سا ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈالوں گی سب زلائچی اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی سب زلائچی کا جو زائکا ہے وہ چلا جائے زائم اپنے بابا کے ساتھ گیا ہوگا ہے ویجیٹیبلز لینے یہ دیکھیں جی اور پاکی جو ہے کام شام وہ بھی کرنا ہے میں نے کہا تھا گیس آئیے چلیں گے اس کے لیے دو کام جو ہیں پہلے کر لو یہاں پہ دیکھیں جو آئیل ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے بھی ظاہر اس کے لیے لسی ہوتی ہے وہ جلے گی تو اس کے بعد پھر جو ہے آئیل اوپر سپرٹ ہوگا یہاں میں اس کو تھوڑا ساپ بنانے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی سوئیاں آگے ہو واپس بابا کھا ہے آپ کے انشاریاں کھا رہا ہے مو سے نہیں بول رہا سو یہاں پہ جی آئیل کے اندر سوڑا سا لگتا ہے پانی چلا گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے سوئیاں ٹھیک ہے سوئیاں ایڈ کر کے اس کو میں تھوڑا سوئیل کے ساتھ گونوں گی میرے بابا نے کہا تھا بتانا مات اچھا جی یہ دیکھیں ان کو اچھا ہے اسے میں تھوڑا سا فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ فرائے ہوں گے اس کے بعد پھر میں اس کو اس میں آئیل ڈالوں گی سوری دودھ ڈالوں گی آئیل تو میں ڈال چکی دودھ ڈالوں گی ہاں پہ جی میرے ہزبان کے ہائیڈ اور ایڈ وغیرہ یہ وغیرہ یہ ویجیٹیبلز آگیں گے ہماری ساری یہ دیکھیں یہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں شامل کروں گی ملک اور دودھ میں نے ابھی بوائل کر کے رکھا ہے اس لیے گرم ہے تو میں اس میں جو گرم دودھ ہی شامل کروں گی تاکہ جو کوکنگ پروسس ہے وہ رکے نہیں چلتا رہے اور ساتھ میں دیکھتے ہیں ہمارا جو گی ہے وہ کس حالت میں یہ دیکھیں جی جو گی ہے وہ سپرٹ ہونا شروع ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر لسی بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا سپرٹ ہونے میں یہ میں فرس ٹائم کر رہی ہوں امی کو بس میں نے کرتے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کرتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل سپرٹ ہو رہا ہے یہاں سے یہ اب ان میں شامل کرنے لگیاں دودھ یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ان کو کھلاتے ہیں جلدی سے اور ان سوئیوں کو پکانے کے لیے جو دودھ ہے وہ تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے یہ کم دودھ میں نہیں بن سکتی تو بس اب ہم ان کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ تھوڑی سی بلائی ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ بھی چلی گئی ہے اس میں چیک ہے یہ پکن واش کرنے والے پڑے ہیں انہیں بھی واش کرتے ہیں ان کو پکنے کے لیے ان چھوڑ دیتے ہیں تھاکے تھوڑی تیر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پاک جائیں جب بھی ان کی پاک جاتی ہیں پھر میں آپ کو ان کی فائنل جو لک ہے وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھیں جی جو گھی ہے وہ مطلب بننا شروع ہو چکا ہوا ہے لیکن اس کو کافی ٹائم لگے گا بننے میں پھر میں گھی بھی آپ کو سیپرٹ کر کے دکھا دوں گی یہاں پہ جی یہ ایک دا آگئے ہوئے ہیں ان کو فریج میں رکھنا ہے یہ ہے جی ٹوماٹر اور پیاز یہاں پہ دیکھیں سوئیاں بھی وائل ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور جو گھی ہے وہ بھی اس کو بھی وائل آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اب جب تک یہ گھی کی شکل خیار نہیں کرتا اس کو ہم نے اسی طرح پی آٹ میں پکاتے جانے اتنی دیر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس ویٹ میں ہماری جو ویجٹیبلز آئی ہیں وہ آئی ہیں جی بھنڈگیاں ہیں کریلے ہیں ساتھ میں جی قدو ہیں حالو ہے اور یہ ہے جی چکن ہے یہ دھنیا پدین ہے اور کھیرے بگرہ میں نے نہیں منگوایا کیونکہ وہاں ریڈی پڑے ہوئے تھے تو چلیں سب سے پہلے ان کو سمیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر گھر کی صفائی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو سوئیاں ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں یہ پان کے اور جو گھی ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ اب میں کر رہی ہوں بریانے کی تیاری پیاز میں نے کٹ کر کے ڈال دیا ہو بیا ہے یہاں پہ میں نے چکن کو پانی اور وینگر میں ڈپ کر کے رکھ دیا تاکہ جو بلڈ بغیرہ ہے وہ سارا اس میں سے کلین ہو جائے تو یہاں پہ پیاز فرائی کریں گے پھر اس میں چکن شامل کر دیں گے تو ابھی اس میں فیلحال رکھتی ہوں فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے کیونکہ ان کو تھنڈا کر کے ہی کھایا جاتا ہے چلنج ان کو میں نے رکھ دیا فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے تو تو اب جلدی سے اپنی جو بریانی کی تیاری ہے اس کو کرتے ہیں کنٹینیو چلنج یہ دیکھیں بس اتنی دیر کے لئے گیس آئی تھی بس اچانک سے پلان بان گیا کہیں بھائر جانے کا تو اس کے لئے میں یہاں پہ ریڈی کر رہی ہوں بریانی مسالے وغیرہ میں نے تیار کر کے رکھ دیا چکن میں نے واش کر کے رکھ دیا گیس چلی گئی ہوئی ہے تھوڑی تیر کے لئے آئی تھی بس تو یہاں پہ جلدی جلدی بریانی ریڈی ہو رہی ہے بریانی کی ریسی پی میں آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گے آج میں آپ کے ساتھ بریانی کی ریسی پی شیئر نہیں کر پا رہی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور جل جلدی بنا رہی ہوں تھوڑا سا میں نے پیاز کو فرائے کرنے کے بعد اس میں میں لیسن ادھر کا پیسٹ جو ہے شامل کر دیا ہے اور ساتھ میں میں نے ٹوماٹر وغیرہ کٹ کر کے رکھ لیا آلو کٹ کر کے رکھ لیا ٹائم کم تھا مطلب یقین کریں ایک گھنٹہ بھی نہیں تھا جس کے اندر ہمیں یہ سب کچھ کرنا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ٹوماٹر شامل کر دیا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ تھوڑا سا ٹوماٹر کے پانی کے ساتھ گال جائے اور تھوڑا سا پھر جو ہے اسے ہم سیپرٹ گلالیں اور ساتھ میں اس میں میں شامل کروں گے نیشنل کا بریانی مسالہ اور کچھ گھر کے سپائسز ہیں وہ شامل کروں گی اس میں ٹوماٹر نے پانی چھوڑ دیا ہوئے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی سپائسز اس میں 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 نے سرک مرچ نمک سرک مرچ حلدی اور ساتھ میں درڑ مرچ ان کی کوانٹیٹی آپ اپنی بریانی کے حساب سے مینج کر لیں میں نے جس طرح کی ہے تو اب بس یہ ان کو شامل کروں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں میں بریانی مسالہ شامل کر دوں گی اور یہ بریانی میں بنا رہی ہوں سیمپل طریقے سے تیولی بریانی نہیں بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں ان کو تھوڑا سا بھون کے بریانی مسالہ شامل کرنے سے پہلے میں اس میں جو ہے نا علو شامل کروں گی تاکہ جو بریانی مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ علو میں بھی چلا جائے اور اس کے بعد بس اس کو سیمپل طریقے سے جیسے ہم ویجیٹیبل رائس یا دوسرے بناتے ہیں اس طرح ان کو اچھے سے پکا لیں گے ٹائم کام ہے اس لئے میں کمپلیٹ شیئر نہیں کر رہی موسیقی کھانا بنانے کے بعد ریڈی ہو کے تو ہم اپنے پیکنک پوائنٹ پہ آ چکے ہوئے ہیں ہم آئے ہیں خانپور کی نہر پر یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے ظاہر ہے ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تقریباً پانچ بات چکے ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ ویوز اچھی ہوتے ہیں یہاں پہ اس لئے تھوڑی دیر آکے بندہ منٹلی ریلیکس ہو جاتا ہے جیسے میں پچھلے دیروں نو جہاں کے مقبرے گئے وہاں پہ بھی کافی پور سکون محول تھا یہاں پہ بھی کافی پور سکون ہے ابھی ہم پلیز دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ڈوگی آ گیا اور یہاں ڈوگی بہت زیادہ تھے اور ظاہر ہے پکنیک پوائنٹ لوگ یہاں آکے کھاتے پیتے ہیں تو پھر اس وجہ سے یہ بھی کافی زیادہ یہاں پہ ہوتے پاس کافی دور دور ویلیج بھی ہیں یہاں پہ یہ سسٹرز آتا ہی ہیں تو اب یہاں پہ آتا ہی ہمارا سب سے پہلے جو ہے دسترخان لگ گیا ہے کیونکہ ہم نے مطلب صبح کا بریک فاسٹ کیا تھا اس کے بعد بس کام شام کرتے رہے اور کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا سب سے پہلے آتا ہی ہم نے کھانا کھایا اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ کچھ مطلب ویڈیوز بنائی ہیں پکچرز وغیرہ لی تو کھانے میں اب میں تھوڑا سا آپ لوگ کے لیے پہلے شوٹ کر رہی ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں ایسے مطلب بہت ہی پیارا ویو تھا جیسے جنگل ہے اس طرح کا یہ ٹریز کا انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوئے یہاں پہ ظاہر ہے دریا کے کنارے ہیں تو کچھ ٹریز تو خود بہ خود بھی مطلب ہوگاتے ہیں یہ تو بریانی کی جو فیس رویل کیا ہے میں نے یہاں آکے گھر میں مجھے دکھانے کا ٹائم نہیں تھا جس آدمی سسٹر دیو بلے بنا لائے تھے چائے تھی کوک تھی یہ مطلب کافی کچھ تھا یہ ہے میری بریانی کی پلیٹ ہم نے یہاں پہ پہلے بیٹھ کے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر ہم چائے پینے کے لئے نیکسٹ پوائنٹ پر چلے گئے تھے کھانا کھاتے باتے باتے کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم ہوا اب ہم جی جا رہے ہیں نیکسٹ آگے کی طرف جائیں گے تھوڑا سا وہاں پہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے ویوز شیئر کروں گی کافی خوبصورت یہ رہداری سے بنی ہوئی ہے درمیان میں روڈ بنایا ظاہر ہے یہ گاؤں کی طرف جاتا ہے کسی اور سائیڈوں پہ مطلب ایک سائیڈ پہ خانپور کی جو بڑی نہر ہے وہ ہے دوسری سائیڈ پہ جو ہے خانپور کی چھوٹی نہر ہے وہ ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور ویزٹ کی ہوگی یہ فیصل آباد روڈ یعنی شیخ پورا کے قریب ہے تو اس کی بیک سائیڈ پہ آئی تنک سوسائیٹی بن گئی ہے کیونکہ کافی عرصہ بعد آئے تھے آئے ہیں پہلے جب آتے تھے تو ایسا کوئی بھی گھرور کچھ بھی نہیں تھے یہاں پہ بس یہاں پہ دیکھیں جی بھائی اور جو سسٹر ہیں وہ آگے کے جا رہے ہیں اور ہم لوگ پیچھے اور میں ساتھ آپ لوگ کے لیے تھوڑا سو شوٹ کار رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جنگل کا جو ہے نظارہ دے رکھے یہ جنگل ہے لیکن یہ اچھی پلیس ہے پور سکون ہے کوئی راش نہیں ہے یہاں پہ آرام سے بچے کھیل سکتے ہیں اور میرے خیال سے تو ایساچ یہاں پہ کوئی اتنا نا crowd نہیں ہوتا تو آپ ایزیلی کوئی ویڈیوز بنا سکتے ہیں کچھ بھی تو یہاں پہ دیکھیں مطلب trees آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں اور کافی اچھا جو تھا نا آنکھوں کو دیکھنے میں لاغ رہا تھا یہاں پہ پھر ہم واپس آئی در بیٹھ کے ہم نے چاہے پی اور اس کے بعد پھر تھوڑی بہت جو ویڈیوز بنائی ٹک ٹاک کے لئے تو میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے اسے بھی currently follow کریں امی زائم کے نام سے یہ ہے اس کا لنک جو ہے میں description میں دے دوں گی تو یہاں پہ جی پھر اس کے بعد ہم تھوڑی در بیٹھ کے باتے وغیرہ کرتے رہے ساتھ میں کیک تھا وہ کھایا اور اس کے بعد بس پھر سسٹرز نے اپنی پچھل لینا شروع کر دی زائم اپنے کھیل میں لگ گیا اور میں نے بھی آپ لوگ کے لئے کچھ اور جو تھوڑے بہت جو کلیپ ہیں وہ شوٹ کرنا شروع کر دیے اور کافی اچھا ٹائم گزر گیا جب دن ڈھلنا شروع ہوا تو پھر بس ہم نے گھر کی تیاری شروع کی چلنا چاہیے کیونکہ یہ اتنا ہوئی نا رات کے ٹائم کے لئے سیف پلیس نہیں ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے ہزبنٹ جو ہے ہمیرے ہزبنٹ کو پلانٹس بغیرہ کی پکچرز کا بہت شوک ہے تو یہ بڑے اچھے سے چیزوں کی پکچرز بناتے ہیں ان کے پاس کافی کولیکشنز ہے ان کی تو یہاں پہ وہ اپنی پکچرز بغیرہ بنا رہے تھے میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز شوٹ کر رہی تھی یہ دیکھیں ٹریز بلکل دریا کے اندر جو ہے جھکا ہوا ہے مطلب اس کو ٹچ کر رہا ہے پانی کو اور یہ پانی یہاں کا نا رکا ہوا نہیں ہے جو لوگ یہاں سے اگر مجھے دیکھیں تو انہیں پتا ہوگا اس پانی میں بہاو ہے یہ مطلب مسلسل بہتا رہتا ہے یہ پانی خانپور کی نیر سے نکلے ہیں تو اب ہم یہاں پہ یہاں کی مشہور جو ہے آئس کریم وہ کھا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ واپس جا رہے ہیں کافی زیادہ گئے تھے کیونکہ صبح اٹھ کے اس کے بعد کام گرا کرتے اور اچانک سے پلان بنا اور ہمارا پلان اچانک ہی بنتا ہے تو اس کے بعد دن بھی ڈال رہا تھا اور بھائی کو کام بھی تھا ایک دو تو اس لیے ہم جلدی نکلائے تقریبا یہ مغرب کی ازان کے بعد کا ٹائم ہے اور راستے میں جوتوں کی شاپ تھی یہاں کے جوتے کافی اچھی ہیں جنٹس کے لیے تو پھر روان سے جوتا لیا اور اس کے بعد پھر زائم کے تائبو کے گھر بھی گئے اور رات کافی ہو چکی ہوئی تھی اس لیے اس کے بعد میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا اور اپنے ویلوگ کو یہی پہ میں کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں